بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے محترم بجرگو دوستو عجید ساتھیو اور میری ماں اور بہنو السلام علیکم آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو پرمیسور کی کرپیہ ہو آئیے آج ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ جہنم کی آگ نرک کی آگ سے بچنے کے لیے یہ کام جرور کرو کیا کام کریں آئیے میں اس بارے میں چھوڑا دکھوڑا کرتا ہوں آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لائے کر سنیں گے سمجھ کر سنیں گے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم اللہ نے انہیں سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے ان کے بعد دنیا میں اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو لہٰذا جو اللہ کی خوش کرے گا سرد بھاونہ لے کر اللہ تعالیٰ ضرور اس انسان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی تک پہنچائے گا اور اپنے قرآن تک پہنچائے گا جو سچائی کی نیت اپنا کر اللہ کی خوش کرے گا تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے نبی نے چہنم سے بچنے کے جو بھی طریقے تھے ہم کو سمجھا دیئے اور جنت میں جانے کے جو بھی راستے تھے ہمیں بتا دیئے اب ہم دنیا میں اندے بن کر دنیا کے کھیل تماسے میں لگ کر جیون کو برباد کر کے مر جائیں تو وہ الگ بات ہے ہم کوئی کھوج نہ کریں اللہ کی ہمیں جیون کس نے دیا کیوں دیا ہے ہم سے چاہتا کیا ہے دوسرے کی موت پر سبق حاصل نہ کریں کہ آج مر کے یہ گیا کل کو میرا بھی نمبر ہے تو لہٰذا میں کچھ گوھر تو کروں کچھ سوچ و وچار تو کروں کچھ تو انسان کے اندر حرکت پیدا ہو کچھ تو انسان سوچنے پر مجبور ہو لیکن دنیا کے دور میں انسانیں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ بس کچھ کہہ نہیں سکتے کوئی پرواہ نہیں ہے لوگوں کو اب جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کو تو آگے بڑھائے گا ساری بات ساتھیں بے سک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہیں ہمارا کام تو صریف محنت کرنا ہے اللہ کی بات آپ تک پہنچانا ہے ریجلٹ اللہ کے ہاتھ میں ہیں میرا کام تو آپ سے کہنے کا ہے اب آپ خود محنت کریں گے اللہ سے مانگیں گے اللہ کے دین کو فیلائیں گے اللہ کے لئے کچھ محنت کریں گے جان مال خرچ کریں گے تو اللہ سے پائیں گے آپ جو محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے دے گا ایمان اور ایمان جو ہے اللہ کے خدانے میں سب سے بڑی چیز ہے تو ہم کیا کریں جروری کام کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی اپنے جیون میں اتاریں اور جو بھی انہوں نے بھلائی کے کام کیا اچھائی کے کام کیے انسانیت کے لئے اللہ کو راجی کرنے کے لئے وہ کام کریں تاکہ اللہ ہم سے راجی ہو پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوہ آ جائے جب بھی بلاوہ آ جائے تو انشاءاللہ ہم تیاری کر رہے ہوں اس وقت تیاری کرتے ہوئے جائیں یہ نہیں کہ دنیا کی گفلت میں پڑے ہوئے ہوں دنیا کی دھوکے میں لین ہوں مال دولت کی دوڑ میں لین ہوں کوٹھی بللنگ کی بنگلے کی دوڑ میں لین ہوں یا اور چیزوں میں لین ہوں اور اچانک ہمارا بلاوہ ایسی آ جائے کیا بنے گا فر کیا بنے گا اس لیے سمجھدار بنیے سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنے رب کی کھوج کرے سچائی کے پہلو پر گوھر کرے تو آئیے چند باتیں ہیں ویسے تو ہمارے نبی کی ساری زندگی جو ہے کا جو بھی کرتب یہ ہے جو بھی عمل ہے ہر عمل کرنے کے لائق ہے لیکن کچھ خاص عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ جہاں لے آ کے سننا اور سمجھ کے سننا تاکہ زندگی کے اندر کچھ بدلاؤ آئے زندگی میں کچھ حرکت پیدا ہو ہر حالت میں ست ابدیش نسیت جرور کرو یعنی خود بھی نسیت حاصل کرو اور دوسروں کو بھی اچھی نسیت کرو خود بھی اچھی نسیت کو حاصل کرو اور دوسروں کو بھی اچھی نسیت کرو کیا مطلب ہوا سارے سنسار میں جتنی بھی اچھا ہی ہے چاہے جس روک میں بھی ہو سب اللہ کی ہے جو بھی اچھی بات آپ کو کہے اچھی بات آپ سے کہے اچھا ہی کا سممان کرو اچھا ہی سممان کرنے کے لائق ہے عجت کرنے کے لائق ہے برائی عجت کرنے کے لائق نہیں ہے جو اچھا ہی کا سممان کرے گا اچھا ہی کی عجت کرے گا وہ اللہ کی طرف بڑھے گا اللہ اس کا دھوکہ ہٹائے گا پھر بڑا مشکل ہے دنیا کا دھوکہ ہٹنا سچائی کے پہلو پہ گوھر کرنا تو کیا کریں خود بھی نصیت حاصل کریں لوگوں سے اچھی بات لیں اور اچھی بات کون لے گا اچھی بات کو کون لے گا جو انسان زیادہ سوچے گا سوچو ویچار کرے گا اللہ کے سچائی کے سممند میں دنیا کے سچائی کے سممند میں اور کم بولو زیادہ سنو سوچو ویچار کرو سوچو اور نصیت حاصل کرو جب بھی بولو اچھی بات بولو زیادہ تر لوگوں سے جب بولو اللہ کا ذکر اچھی بات بولو پہلے تولو پھر بولو کیونکہ ہمارا ہر بول اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے میں جو آپ سے یہ بات کر رہا ہوں مجھ سے سوال جواب ہوگا یہ بات تم نے کیوں بولی ایک ایک بول ہمارا لکھا جا رہا ہے اللہ کمپوٹر چل رہا ہے آسمان پہ اور ہم بے خبر پڑے ہوئے ہیں ہمیں کوئی پروائی نہیں ہے جس دن موت آئے گی اس دن سمجھ میں آئے گا پھر کیا بنے گا اس لئے پہلے ہی سمجھ جائیں پہلے ہی حسیار ہو جائیں پہلے ہی جاگ جائیں تو یاد رکھیں خود بھی نصیت حاصل کریں اور دوسروں کو بھی اچھائی کی نصیت کریں جوانی میں اللہ کی عبادت جرور کریں یاد رکھیں جوانی میں اللہ کی یعنی پوجہ عبادت جرور کریں میں ہندی سبد اسمال کرتا ہوں اس لئے کہ کوئی ہمارے گیر مسلمان بھائی بھی ہمارے سینل بہت دیکھتے ہیں اور کمنٹس بھیجتے ہیں ہمیں تو اس لئے جوانی میں اللہ کی عبادت جرور کریں اس لئے میرے بھائیوں سمجھنے کی بات ہے غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ نے جو ہے ہمیں زندگی دی ہے سب سے پہلا احسان ہم پر کس کا ہے اللہ کا اللہ نے جو ہے ہم کچھنا تھے ہمیں انسان بنایا آج ہمارا جراسہ پیٹ بھر جائے سب تعریف اللہ کے لئے ہیں لیکن آج ہمارا جراسہ پیٹ بھر جائے تو راستے میں چلتے ہیں چوڑا ہو کے سینہ تان کے گھمنڈ میں اہنکار میں میرے مقابلہ کوئی نہیں اللہ فرماتا ہے تیرے چوڑا ہونے تو کیا ہوگا تو کوئی میرے آسمان کو چھولے گا میری جمین کو پھار دے گا تو پہلے اپنی اوقات تو دیکھ تو بنا کس چیز سے ہے میں نے تجھے اس چیز سے پیدا کیا ہے جس چیز کا نام لینا بھی تیرے ماں باپ پسند نہیں کرتے تھے گندے پانیا کترہ نطفہ نطفہ مینز ویریہ اور سن تجھے میں نے کیسے بنایا کیسے بنایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا اور پھر تیرے اندر جو ہے اللہ نے کیسے جو ہے انسان کی تخلیق کری قرآن میں اس کا ذکر ہے کیسے اللہ نے انسان کو بنایا ہم کبھی نہیں گوھر کرتے کہ ہم جو اللہ کی خبریں آئیں ہیں آسمان پہ سے جیوان سارا برباد کر لیتے ہیں کبھی نہیں گوھر کرتے کہ ہم قرآن قرآن پہتر قرآن قرآن مزید سنتے رہتے ہیں کہ آسمانی کتاب ہے آسمانی کتاب ہے سنتے سنتے سارا جیوان نکال دیتے ہیں مگر اسے پڑھی نہیں پاتے دھوکے میں کھیل کھیل کر جیوان کو برباد کر کے چلے جاتے ہیں اور جس دھوکے میں کھیل رہے تھے وہ دنیا میں اس کو چھوڑ کر مر کر چلے جاتے ہیں سارے جیون کا بیوڑا گر کر کے چلے جاتے ہیں گوھر ہی نہیں کرتے تو اس لیے گوھر کریں تو اللہ نے فرمایا کہ سن میں نے تجھے کیسے بنایا ہم نے گندی مٹی سے ایک نطفے کو نکالا نطفہ مین سویریہ اسے پھر انسان کے اندر پہنچایا انسان کے جریعے سے ہم بستری کے جریعے سے سنبھوک کے جریعے سے عورت کے پیٹ میں پہنچایا پہلے وہ سفید تھا پھر اس کا کھون بنایا پھر چالی دن میں اس کا کھون بنایا پھر اس کا لوتھڑا بنایا یعنی گوز کی بوٹی کی طرح میٹ کی بوٹی کی طرح پھر اسے جوک کی سکل دی پھر اس میں ہڈیوں کو پھرویا یہ ہڈیاں یہ ہڈیاں ان ہڈیوں کو پھرویا یہ ہڈیاں پھر اس کے اوپر ماس کو چڑھایا یہ ماس پھر دھیرے دھیرے سریر کا آکار بنایا پھر دھیرے دھیرے سریر کا آکار بنایا اہلِ علم فرمائے کرتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے فرمائے کرتے ہیں مگر اللہ والوں کی باتیں ہمیں اچھے لگتی نہیں میں جائے تر لوگوں کو دیکھتا ہوں کوئی میچ دیکھنے میں لگا پڑا ہے کوئی گیم دیکھنے میں لگا پڑا ہے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں لے بیٹا گیم کھیل وہ اتنا گیم کا بےہودی چیزوں کا اتنا عادی بن جاتا ہے کہ اگر اس سے موبائل چینوں گئے تو وہ روے گا گیم کھیلنے کو نہیں ملے گا تو روے گا کوئی کسی چیز میں لگا ہوا ہے کوئی فلم دیکھنے میں لگا ہوا ہے کوئی نیٹک دیکھنے میں لگا ہوا ہے جیون کو برباد کر لیتے ہیں لوگ ایسے ساری عمر کا بیڑا گرک کر لیتے ہیں لوگ جس اللہ نے زندگی دی ہے اس نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے موت تک چھوٹ دے رکھی ہے لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ لاپروائی انسان اللہ کے سب مند میں کرتا ہے لیکن اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اپنا ہی بگاڑتا ہے اللہ بے نیاج ہے اللہ کو ہماری جروت نہیں ہے ہمیں اللہ کی جروت ہے سب کچھ اللہ کا ہے جمین میں سارے کھجانے کھانے کے پینے کے سب کچھ اللہ کے ہیں اگر ہم اللہ کو راجی کریں گے تو آخرت کے کھجانے سارے اللہ کے ہیں ان کو پا لیں گے ورنہ ہم محروم رجائیں گے تو فرمایا کہ پھر ہڈیوں کے بعد ماس کو چڑھایا پھر دھیرے دھیرے تیرے سریر کا آکار بنایا کیسے بنایا کہ ادھر تیری ماں چولے پر دال کھایا کرتی تھی ادھر میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا تاکہ تو سنسار کو دیکھ سکے سنسار میں دیکھ سکے میری قدرت کو پہچاند سکے سچائی کے پہلو کو دیکھیں کہ کتنے لوگ یہاں سے مر کے جا رہے ہیں یہ مرنے مٹنے کا جہان ہیں لہٰذا مجھے یہ جیون کیوں ملا ہے کس نے دیا ہے مجھ سے چاہتا کیا ہے میں اس کی خوج کروں یہ دنیا میں جو ہے خبر ہے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے آخر میں اس کا گیان حاصل کروں اس کو سمجھنے کی کوشش کروں کس تو حلچل پیدا ہو کہ میں دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے جیسے اور لوگ جا رہے ہیں مجھے بھی جانا ہے یہاں سے اس جندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں کوئی سائیٹیفکٹ نہیں ہے میرے پاس انسان کے اندر اکل جاگے کم سے کم کس تو گور کرے ادھر تیری ماں ساکھ کھایا کرتی تھی ادھر میں تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دماغ بنا رہا تھا ہاں ہاں ترہ ترہ کی چیز کھاتی ہے چلتی فرتی ہے اور اللہ تعالی ماں کے پیٹ میں ہمیں بناتا ہے ہماری آنکھیں بناتا ہے ہمارے کان بناتا ہے ہمارے دانت بناتا ہے ہم کوئی چیز پانی سے بنا سکتے ہیں اللہ نے جو ہے پانی سے اتنا مجبوط سر بنایا اتنے مجبوط کونیوں کے جوڑ بنائے اتنا بڑا ہمارا آکار بنایا آج ہم کسی کو دیکھتے ہیں پیسے والا دولت مند اس کی بڑی عجت کرتے ہیں یہ بڑا پیسے والا ہے اس کی بڑی تعریف سمجھتے ہیں ارے بھائی تعریف اس کی نہیں ہے تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس گندے پانی کترے سے اس کو اتنا بڑیا اس کا آکار بنا دیا سریر کا اس اللہ کے لیے تعریف ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ سارے جہان کے پالنہار کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا سارے عالمین کا پالنے والا ہے صرف مسلمانوں کا نہیں سب کا پالنے والا ہے تو ہم جرا گوھر کریں کہ ہم جو ہے اللہ کا احسان کیا عدا کر رہے ہیں اللہ نے ہمیں ماں کے پیٹ میں انسان بنایا یہ آنکھیں بنائیں یہ کان بنائیں یہ ہوت بنائیں یہ ہوت نہ ہوں تو ہم کیسے بولیں گے جانور میں اور ہم میں کیا فرق ہوگا ہاتھ بنائیں کچھ تو ہم گوھر کریں کہ ہماری آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت کس نے رکھی آنکھوں میں پتیس لاکھ بلک دیئے جن کے جریعے سے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں یہ دنیا ہمیں رنگ برنگی دکھائی دے رہی ہے کانوں کے اندر لاکھوں فون دیئے سننے کی سکتی کچھ تو ہم گوھر کریں کہ ہمیں آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت کس نے دی کانوں کے اندر سننے کی طاقت کس نے دی جوان کے اندر چکنے اور بولنے کی طاقت کس نے دی جوان کے اندر تین یار سیلس ہیں چھوٹے چھوٹے سیلس سراغ جن سے ہم چکتے ہیں یہ کھٹا ہے یہ میٹھا ہے یہ نمکین ہے اگر اللہ تعالی ان سیلس کو بند کر دے تو ہمیں کیا معلوم پڑے گا ہم مٹی کھا رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں دماغ کے اندر سوچنے کی طاقت کس نے دی کان کے اندر سننے کی طاقت کس نے دی آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت کس نے دی جوان کے اندر چکنے جوان کے اندر جو ہے چکنے اور بولنے کی طاقت کس نے دی ناک کے اندر سننے کی طاقت کس نے دی ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت کس نے دی پیر کے اندر چلنے کی طاقت کس نے دی اللہ فرما رہا ہے میرے بندے کبھی تو گھور کیا کر سارے جیون کا بیڑا گرک انسان کر لیتا ہے سارے جیون کا بیڑا گرک کر رہا ہے کبھی تو گھور کیا کر تو کچھ نہ تھا میں نے یہ انسان بنایا دنیا میں پیدا کیا دوسروں کی موت سے تجھے ہوس نہیں آتا کہ مجھے بھی جانا ہے دنیا سے جساں اللہ نے دیون کی سروعات کرائی ہے وہ اس کو ختم کرادے گا اس کی طرف لوٹنا ہے کچھ تو ہم گوھر کریں بھائی کچھ تو سوچ و ویچار کریں اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں نے تو یہ انسان بنایا تیرے لئے دھرتی کا بچھونا بچھایا تیرے لئے دھرتی کو رونجنے کے لئے دے دیا ہم انسان ہی سارے جیب دھاریوں میں کپڑے پہنتے ہیں اللہ نے ہمیں کپڑے دیئے پہننے کے لئے کتہ کپڑے نہیں پہنتا اوٹ کپڑے نہیں پہنتا ہاتھی کپڑے نہیں پہنتا کوئی اور جاندار چیز کپڑے نہیں پہنتی ہم انسان کپڑے پہنتے ہیں اور اس دھرتی پر ہم ہی کھلن کھلا رہ رہے ہیں ہماری سلکے ہیں روڑ ہیں جانوروں کی سلکے روڈ نہیں ہوتے انسانی دنیا میں ترقی کرتا ہے دس جار سال پہلے ہاتھی جیسے رہا کرتے تھے وہ آج بھی ایسی رہ رہے ہیں جو جانور جیسے رہا کرتے تھے وہ آج بھی ایسی رہ رہے ہیں انسان کہاں سے کہاں ترقی کر کے پہنچ رہا ہے ہیلی کوپٹر میں اڑ رہا ہے کچھے مکان سے پکی ایٹھ پھر ٹیل پتھر پھر سیسا پھر اگڑم پھر جھگڑم انسان کو اللہ نے اتنی عقل دی ہے دھرتی اس کو روندنے کے لئے دے دیئے اور فرشتوں کو جو ہے اس کی حفایت تیرے لگا دیا ہے کیونکہ انسان کا امتحان ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں نے تیرے لئے اتنا کچھ کیا تیری آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت دی تو برا کرم کرتا رہتا ہے میں تجھے تیری آنکھوں کی طاقت نہیں چھینتا تو اگر اپنے گھر میں لائٹ کا بلنا دے بجلی کا بلنا دے تو بجلی والے تیری بجلی کاٹ دیتے ہیں میں نے تیری آنکھوں کے اندر دیکھنے کی سکتی دی ہے طاقت دی ہے تو کتنی جو ہے بےہائی کی چیز دیکھتا ہے میرے حکم کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کا حکم ہے کہ بری چیز نہ دیکھو تو میری کتنی نافرمانی کرتا ہے میں کبھی تیرا بل نہیں کٹتا کبھی تیری آنکھوں کی روزنی نہیں چھینتا میں نے تیرے سب کچھ دیا جمین کا بچھونا بچھایا آسمان کے چھت بنائی سب کچھ دیا کیا میرے احسان کا بدلہ یہی ہے کہ آج تُو میری طرف گوھر نہیں کرتا تو اس لئے میرے بھائیو ہم سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کدھر کو جا رہے ہیں اور اللہ نے فرمایا اگر تجھے میری خدائی آسمان کو دیکھ کے سمجھ میں نہ آئی کہ یہ کسی نے بنایا ہے جمین کو دیکھ کے سمجھ میں نہ آئی میرے قرآن کو پڑھ کے سمجھ میں نہ آئی میرے نبی کے فرمان تھے سمجھ میں نہ آئی تو پھر اپنے سریر کے اندر جھاک کے دیکھ میں نے تیرے سریر کے اندر تین سو ساٹھ جوڑ لگائے ہیں اپنے ایک ایک جوڑ سے پوچھ لے تو یہ کس نے بنایا یہ جوڑوں کے اندر یہ میسنگ یہ کونی جو مڑ رہی ہے یہ میسنگ کس نے رکھی ہے یہ گھوٹوں کے جوڑ یہ کس نے رکھے ہیں آج دنیا کے اندر تو میرا جکر سننے میں لاپروائی کرتا ہے وہ وقت یاد کر جب تو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا اور تین اندیروں میں قید تھا پہلا اندیرہ ماں کے پیٹ کا دوسرا اندیرہ جھلی کا تیسرا اندیرہ ایک اور جھلی کا رحم کا تین اندیروں میں تو قید تھا اندیرے میں ہم کوئی چیز نہیں بنا سکتے اللہ ہمیں اندیرے میں بناتا ہے تین اندیروں میں تو قید تھا تو تجھ تک پہنچنا یا کوئی راستہ نہ تھا اس وقت اگر میں تجھے بنانے میں تجھ سے لاپروہی کر دیتا تو تُو اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے انسان بن کے نہ نکلتا ایسی ناک نہ ہوتی ایسے کان نہ ہوتے ایسے ہوت نہ ہوتے تُو کوئی ایسی بدصورت جانور کی سکر لے کے نکلتا کہ تیرے ماں باپ تجھے پیدا ہوتی مار دیتی آج تُو میرا جکر سننے میں لاپروہی کرتا ہے اگر میں بھی لاپروہی کرتا تو تیرا کیا حال بنتا آج تُو میدے چھوڑ کر پیسے کی پیچھے بھاگ رہا ہے دولت پیسہ تیرا مقصد بن گیا ہے دنیا سے لوٹنے کا بلکل بھی خیال نہیں ہے دنیا چھوڑنے کا بلکل بھی خیال نہیں ہے مرنے کا کسی کو بھی خیال نہیں ہے آج تُو جو ہے اللہ نے فرمایا کہ تُم ہماری اے انسان ہم نے سارا جہان بنایا ہے تیرے لیے اور تجھے بنایا ہے اپنی عبادت کرنے کے لیے تم ہماری عبادت کرو روجی تمہیں ہم دیں گے پالنے والا اللہ ہے یہ یقین بنائیں جلدی جس نے دیون دیا ہے وہی اس کو پال لگائے گا جس نے پیٹ لگایا ہے وہی اس کو بھرے گا ہم غلط صلط کام کر کے اپنی نیتوں خراب نہ کریں جو مقدر میں لکھائے وہ ملے گا دنیا بقدر مقدر ہے جو تنی مقدر میں لکھی ہے وہ ملنی ہے ہر صورت میں دین بقدر مسکت ہے اللہ کا دین محنت سے ملے گا ایمان محنت سے ملے گا آخرت کے تیاری محنت سے ہوگی موت کے بعد کے زندگی کے تیاری محنت سے ہوگی تو آج تو ملے چھوڑ کر پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے روجی کے پیچھے بھاگ رہا ہے صرف روجی تیرا مقصد ہو گیا ساری بھاگ دوڑ اسی کے پیچھے لگا دی اتنا قیمتی جیون اے انسان انمول تیرا جیون یوں ہی گمارہا ہے کس اور تیری منجل کس اور جا رہا ہے منجل تھی کہ آخرت سے تیاری کرنا آخرت کی اللہ کو راجی کرنا کیا مقصد بنا لیا ہے کہ دولت 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 کوٹھی بیڈلنگ مگلا بس میرے پاس ہر چیز ہو یہ دھوکہ ہے دھوکہ اس سے بار نکلو اے انسان آج تو مجھے چھوڑ کر روجی کے پیچھے بھاگ رہا ہے تیرا مقصد یہی بن گیا وہ وقت یاد کر جب تو اپنی ماں کے پیٹ کے ماں کے پیٹ کے اندر تھا اور تین اندھیروں میں قیت تھا اور تجھ تک پہنچنا ہے کوئی راستہ نہ تھا تیری باپ کو بھی پتا نہیں تھا کہ میں اپنے بچے کو روجی کیسے پہنچاؤں تیری ماں کو بھی پتا نہیں تھا اس وقت تین اندھیروں میں تجھے وہاں روجی کس نے پہنچائی تھی کیا میرے علاوہ کوئی اور تھا جب تجھے میں نے تیری ماں کے پیٹ میں بھوکا نہیں مارا تو کیا میں تجھے دنیا بھوکا مار دوں گا نہیں اللہ نے پیدا کرنے سے پہلے ہماری عمر اور رجق لکھ دی پچاس ہزار سالے پہلے لکھ دی یہ جو ہم سانس لے گا نا سانس یہ سانس بھی اللہ کے ہن لکھے ہوئے گنتی کے جس دن وہ کرم کرنے کا سمیں پورا ہو جاگا نا سانس پورے ہونے کا سمیں ہو جاگا پورا ایک سانس فالتو لہنے کی مورد نہیں ملے گی اور رجق بھی ہماری لکھی جا چکی ہے اگر میرے مقدر کا ایک دانہ بھی دنیا میں باقی ہے اسے کھائے بغیر مر نہیں سکتا ہوں میں کدھر کھوپڑی چل رہی ہے ہماری دھوکے میں سچائی کدھر ہے میرا آپ کا دھیان کدھر ہے ارے بھائی سچائی ادھر ہے سوچیں گوھر کریں تو ہم جب سوچیں اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے اس دنیا کو ہرس و حوث کی نگاہ سے نہ دیکھ دوسرے کا پنگلہ دیکھا من میں کھیال آیا اس سے بڑیہ بناوں گا اس کے پاس اتنی جمین جیادے تھے نے اتنا کمائے کر لیا اس سے زیادہ کروں گا دنیا کو ہرس و حوث کی نگاہ سے نہ دیکھ قبر میں جس کو سب سے پہلے کیڑے کھائیں گے وہ تیری آنکھ ہی ہوگی آنکھ ہی ہوگی قبر کی بات تو سمجھ میں آتی نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی اور کے لیے یہ قبر ہمارے لیے ہے ہی نہیں جو مر گئے موت انہی کے لیے ہمارے لیے تھوڑی ہے ہوا میں اڑوڑے پھر رہے ہیں جرابی دل دماغ میں افسوس سے خیال نہیں آتا ہوس میں خیال نہیں آتا کہ ابھی تو ہم زمین کے اوپر گھوم رہے ہیں ہم زمین کے لاکھوں من مٹھی کے نیچے بھی میں جا سکتا ہوں میں مر بھی سکتا ہوں کوئی گورو فکر نہیں بس جوان کی نوکتہ تو ہے بات بس مرنا آئے بھئی مرنا آئے بس ارے موت تو سبھی کو آئے گی جب مریں گے جب دیکھی جائے گی اللہ بھی پھر جہنم پھیک دے گا جب چیخ ہے گا نا اللہ بھی کہہ گا اب دیکھ یہاں دنیا میں تُنہیں بہت کئے کہا یہ سب جب مریں گے جب دیکھی جائے گی اب دیکھتا رہا ہے تو دیکھ اب یہاں سم ملائے موت تو فیہ ملائے آیا اب تجھے ہاں نہ موت آئے گی نہ سکون ملے گا اچھی بات سمجھاؤ تو لوگ کہتے ہیں جب مریں گے جب دیکھی جائے گی جب کیا دیکھو گے جب تو برباد ہو جاؤ گے پھر جب کیا دیکھو گے پھر برباد ہو چکے ہو گے پھر تو پھر تو برباد ہی جیلنے کا وقت آئے گا پھر دیکھنے کا وقت نہیں آئے گا کیسی انسان کی جو ہے سمجھ ہے کیسی عقل ہے جرابی ہوس میں آنے کو تیار نہیں جرابی گوھر کرنے کو تیار نہیں اس لیے ہم جراب دھیان لگائیں اور سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا ہماری عقل ٹھیک چل رہی ہے کیا ہم دھوکے میں تو نہیں چل رہے میرے بھائیو میں سب سے کہتا ہوں سب کا مالک ایک ہے سچائی کے پہلو پہ گھوڑ کرو بھائی سب کو مرنا ہے سب کو موت آئے گی مسلمان کو بھی موت آئے گی ہندو کو بھی موت آئے گی سکھ سکھوں کو بھی موت آئے گی سب کو موت آئے گی کوئی موت سے نہیں بچے گا سب کا مالک ہے وہ سب کو موت دیتا ہے سب کو پیدا کرتا ہے پہلی سمجھ جاؤ اس سے پہلے کی موت آجائے جب سمجھنے کا نمبر آئے پہلی سمجھ جاؤ سب کا مالک ایک ہے جب سب کا مالک ایک ہے تو اس کا راستہ بھی ایک ہی ہے سچا راستہ بھی ایک ہی ہے ان ایک نہیں ہے جان لیں اس چیز کو ہم اس لیے جو مجب ہمیں پوری طور پوری طرح سے برائی سے بچا رہا ہے اچھائی پہ لارہا ہے اس کو مالنے اس میں دیر نہ کریں جی بن جا رہا ہے موت کی طرف اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے اگر ہمیشہ کی بربادی سے بچنا ہے اس لیے ہم سوچیں گوھر کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تجھے میں نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے تیرے لیے رشتے ناتوں کا انتجام کر دیا مطلب کیا ہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آیا باپ کا رشتہ پہلی تیارے ماں کا رشتہ پہلی تیارے دادا کا رشتہ پہلی تیارے چاچا کا رشتہ پہلی تیارے پورا خاندان پہلی تیارے تاکہ تیری ٹھیک سے پرورس کر سکے اور جب تو دنیا میں آیا دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں آنے کے بعد دنیا میں انسان آتا کیسے ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر آٹھ نو مہینے میں شریر کا آکار بنتا ہے تھوڑی ناک بنی تھوڑے ہوت بنے تھوڑا سر بنا پھر دورا بنا پھر پورا بنا نو مہینے کے اندر شریر کا آکار پورا بن جاتا ہے پھر ماں کی جو مسین ہیں وہ بچے کو جو ہے باہر نکال کے پھینک دیتی ہے اور پھر بچہ دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں آنے کے بعد پھر رونا شروع کرتا ہے اور آنکھ کھول کر اس طرح سے رونا شروع کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بچہ ہو گیا تو اسی طرح سے اللہ نے فرمایا جب تو دنیا میں آیا اب تیرے لئے پریسانی اس بات کی کہ کون تجھے مجدوری کر کے محنت کر کے کھانے کو لائے اور کون خود گیلے میں لیٹے تجھے کون سوکے میں لٹائے اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر میں تیرے ماباب کے دل میں تیرے لئے محبت نہ پیدا کرتا اگر میں تیرے ماباب کے دل میں تیرے لئے محبت نہ پیدا کرتا تو تجھے دنیا میں کوئی نہیں پوچھتا ہاں یاد رکھیں یہ اللہ تعالی ماباب کے دل میں اولاد کی محبت پیدا کرتا ہے کہ دوسرے کا بچہ جب روتا ہے تو سر میں درد ہوتا ہے اس کو لے جاؤ یہاں سے اور اپنا بچہ روتا ہے دل میں درد ہوتا ہے اپنا بچہ سرارت بھی کرتا ہے تو بھی اچھا لگتا ہے دوسرے کا بچہ اگر ٹھیک ٹھاک بھی بول رہا ہوتا ہے تو بھی اس کو اچھا ہی لگتا یہ نجام اللہ کا ہے یہ کیوں کیا ہے تاکہ دنیا میں روحیں آئیں پران آئیں آتمائیں آئیں یہ جریہ ہے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا اللہ کا ایک قانون طریقہ آئی ہے کہ اس طرح سے جو ہے انسانوں کو دنیا میں بھیجد آئے اور پھر ماں باپ کا امتحان پورا ہو گیا ان کو موت دے کر اٹھا لیا جائے اب نئی نسل کو بھیج دیا جائے اب اس کا امتحان شروع ہو گیا تو لہٰذا جب انسان مرتا ہے تو اپنے پیچھے نئی نسل چھوڑ کے مرتا ہے اور کریں پرانے لوگ مر گئے نئی نسل کو چھوڑ کے دنیا میں چھوڑ کے اور خود دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے نئی نسل کو دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے اور خود دنیا سے چلے گئے کیونکہ امتحان پورا ہو گیا اب نئی نسل کا امتحان شروع ہو گیا اللہ کو تو وہی روح پسند ہے جو اللہ کو راجی کرے دنیا میں اس کی خوض کرے جو دنیا کے کھیل تماسے میں لگ کر جو ہے مرا اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے کچھلا ہے کچھلا جو انسان اللہ کی خوض کر کے اللہ کو راجی کر کے امچائے ایمان والا اللہ اس کی قدر کرتا ہے اللہ کو وہی پسند ہے تو اس چیز سے ہم گوھر کریں گے اللہ نے ہمارے اندر اولاد کی محبت رکھیے تاکہ ہم اولاد کو پال سکیں تاکہ اولاد کی پروری سوچ سکیں اس لئے محبت رکھیے اور بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے نا اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس سے جیسے جیسے وہ اپنے پیروں پر سمننے لگتا ہے پھر اس سے محبت گھٹی رہتی ہے جب آپ گوھر کرو اللہ کے سسٹم میں اس میں جیسے جیسے وہ اپنی پندرے سال کے بعد انسانی کرم لکھے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے جیسے جیسے وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے ویسی ویسی ماں باپ کے دل میں اس کی محبت گھٹی رہتی ہے کیونکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے نا اس کا بھی امتحان شروع ہونے والا ہے اسی لئے کہ آگیا کہ اولاد کو پالنا حلال روزی کھلانا محنت کر کے کھلانا بھی سباب ہے اللہ اس کا بجرہ دے گا بے سکر یہ جریعہ ہیں اللہ کے امتحان لینے کے انسانوں کے تو اسی چیز سے ہم سمجھیں اور گوھر کریں بھائی کہ اللہ نے جو ہے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت رکھیے پھر آگے فرمایا ادھر تو ماں کا دودھ پیا کرتا تھا میں تیرے سریر کو بڑھائے کرتا تھا ادھر تو گجا یعنی روٹیاں کھائے کرتا تھا میں تیرے سریر کو بڑھائے کرتا تھا کیوں تاکہ تو جوان ہو جائے پروان چڑ جائے اور جوان ہو کر میرے سامنے سر جھکائے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادے جوانی کی عبادت پسند ہے یاد رکھیں جو ابھی میں نے بات کری تھی جوانی میں اللہ کی پودھا جرور کریں اللہ کی عبادت جرور کریں یہ سارا سارا دن ہم دنیا کو دیکھتے پھرتے ہیں ان آنکھوں سے ایک ہیلیکوپٹر اڑا رہا ہے اڑائے پھرتا ہے سارے سارے دن لوگ گاڑی چلاتے ہیں سارے سارے دن جو ہے لوگ ملٹری میں جو ہے نتیج نگاہ رکھتے ہیں بی ایس ایپ میں آرمی میں اور لوگ کیا کیا جو ہے دنیا کو دیکھ رہے ہیں کیا کیا نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کبھی احساس آتا ہے ہمیں کہ یہ آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت کس نے دیئے کہ دنیا میں اللہ کی طرف سے اندھے ہوگے بلکل کبھی سوچو بیچار نہیں کرتے تو فرمایا کہ میرے بندے سچائی کو دیکھ اپنی پیدای اس میں گوھر کر کہ تجھے میں نے کس طرح پیدا کیا اور اپنے انت پہ بھی گوھر کر کہ تم مٹی ملنے والا ہے یہ دونوں سسٹم چلے ہوئے ہیں اللہ کے دنیا میں اللہ ہمیں دکھا رہا ہے اب ہم جان پوچھ کے اندھے بن جائیں تو پھر وہ الگ بات ہے پھر تو اندھیرے میں موت آئے گی پھر اس لئے اللہ کا طریقہ کیا ہے سمجھ میں ہمیں کیوں نہیں آتا ہم آنکھوں سے جو ہے برائی دیکھتے ہیں سچائی سے نگاہ ہٹا لیتے ہیں کانوں سے بری بات سنتے ہیں سچی بات نہیں سنتے ہیں جوان سے جو ہے بری بات بولتے ہیں جھوٹ سچ بولتے ہیں آنکھ رکھ کر سچی بات کو نہیں دیکھتے کان رکھ کر سچی بات کو نہیں سنتے جمان رکھ کر سچی بات کو نہیں بولتے دل رکھ کر سچی بات کو نہیں مانتے تو اللہ نے ہمیں سچائی سے اندھا کر دیا ہے اندھے گونگے بہرے ہوگئے سچائی سے کیونکہ اللہ کا قانون ہے طریقہ ہے اس نے موت تک کے لیے انسان کو چھوٹ دے رکھی ہے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے پر اچھا کے لیے پیدا کیا ہے یہ جیمن ہمارا امتحان ہے امتحان چل رہا ہے اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ جو انسان جیسی محنت کرنا چاہے گا اس کے لئے ویسی راہے کھول دے گا میرے بندے تجھے میں نے دنیا میں پیدا کیا اچھائی برائی سے ملا کر دنیا کو بنایا تجھے پیدا کرنے کے بعد تیرے سامنے جندگی جینے کے دو طریقے دو طریقے رکھ دیئے اچھائی پچل یا برائی پچل اچھائی میری ہے برائی سیطان کی ہے دونوں کے دو انجام بتا دیئے دنیا میں بھی بیچینی گھورات ہے اور موت کے بعد بھی جہنم کی آگ ہے نرک کی آگ ہے اب چل کونچے راستے پچلے گا تیرا پیدا کرنے والا تجھے دیکھ رہا ہے اگر تو دل کی گہرائی سے لگن سے محنت سے اچھائی کی راہ پر چلنا چاہے گا تو میں تیرے لئے اچھائی کا راستہ آسان کر دوں گا کھولتا چلا جاؤں گا تیرے دماغ میں اچھائی کے خیالات لاتا چلا جاؤں گا تیرے لئے اچھائی کی راہیں کھولتا چلا جاؤں گا اگر تو برائی کی راہ پر چلنا چاہے گا دل کی گہرائی سے لگن سے کتنا جنون سے ایک تو ہوتا ہے خالی سوچنا بس ایک ہوتا ہے جنون چڑھ جانا یہ کام مجھے جرور کرنا ہے اگر تو دل کی گہرائی سے لگن سے محنت سے جنون سے برائی کی راہ پر چلنا چاہے گا تو میں تیرے لئے برائی کی راہتا بھی کھول دوں گا تیرے دماغ میں برائی کی بھی کھولات آتی چلے جائیں گے مگر موت تک موت تک چھوٹ دے رکھیے اچھائی پر چلی ہے برائی پر چل تیرا جیمن تو جا رہا ہے موت کی طرف برف کی سلنے کی طرح جا رہا ہے گھلتا ہوا یہ جیمن جا رہا ہے ختم ہونے کی طرف اے انسان کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے اللہ گراجی کر یا ناراض کر آخر تو لوٹنا اللہ کی طرف ہے اس لیے ہم سوچیں اور گوھر کریں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے اور ہم اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اللہ نے ہم پر کتنے احسان کیے ہیں کتنی نعمتیں ہیں ہم آدھا نہیں کر سکتے اور ہم ان احسانوں کا بدلہ کیا دے رہے ہیں اللہ نے ہمیں انسان بنایا آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت دی کانوں کے اندر سننے کی طاقت دی جوان کے اندر چکنے اور بولنے کی طاقت دی ہاتھ کے اندر پکڑنے کی طاقت دی پیر کے اندر چلنے کی طاقت دی درتی کا بچھونا بچھایا رشتے ناتے ہمیں دیئے سب کچھ ہمیں دیا روجی ہمیں کھانے کو دی رہا ہے گندے پانی کترے سے انسان بنایا کیا اس کے احسان کا بدلہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی بات ٹھیک سے سنے بھی نہ کیا اس کے احسان کا بدلہ یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں سارا سارا دن میچ دیکھنا سارا سارا دن ٹی بی دیکھنا فلم دیکھنا گانے دیکھنا بہیائی کی چیز دیکھنا برائی کی چیز دیکھنا کیا احسان کا بدلہ یہی ہوتا ہے اگر تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتے ہیں میں اور آپ تو جڑا سوچیں کہ احسان کا بدلہ یہی ہوتا ہے کیا اللہ کی طرف سے بلکل کان بند کر لیا اپنے دماغ کو بلکل بند کر لیا کچھ تو اکل پر جوڑ ڈال کے سوچیں اگر دنیا میں ہمیشہ رہنا ہوتا موت نہ آتی تو پھر مانتے چلو بھی ٹھیک ہے کوئی جردت نہیں ہے سوچنے کے اللہ کی طرف لیکن بھائی سب سے بڑا مسئلہ تو موت آ رہا ہے اور موت پر انسان کی جردتیں ختم نہیں ہوتی گھڑتی نہیں ہے اور بڑھ جاتی ہیں کیونکہ اصل جیبن تو موت کے بادار آئے نا ہاں وہاں جردتیں بڑھ جاتی ہیں جتنی جردتیں ہماری یہاں آئے نا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے جو ہماری وہاں بڑھ جائیں گی سب سے بڑی جردت یہ ہے ہماری کہ ہمیں قبر کا عجاب نہ ہو سب سے بڑی جردت یہ ہے کہ موت کے فرشتے جو آئیں وہ بہنکر سکل میں نہ آئیں جب روح نکالنے آئیں سریر سے جان نکالنے آئیں دوسری جردت یہ ہے قبر میں مجھے عجاب نہ ہو تیسری جردت یہ ہے کہ عالم برزک میں میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے قبر کے اندر اور حصر کے میدان میں قیامت کے دن میرے ساتھ اچھا معاملہ پیس ہو پلس رات پہ میں ٹھیک طرح سے گجر جاؤں کتنی ساری جردتیں ہیں کتنی ساری جردتیں ہیں گن نہیں سکتے جہنم سے بچ جاؤں جنت میں داخل ہو جاؤں اور بھائی پہلے ہی سمجھ لیں اس چیز کو تیاری کر لیں پہلے ہی موت پہ آنکھ کھلینا تو پھر سب کچھ جا چکا ہوگا سب کچھ برباد ہو چکا ہوگا اب چڑیا چک گئی کھیت اب رونے سے کیا فائدہ اگر ساری عمر برباد کر دی موت پہ دے ہو سایا قبر میں پستانے سے کچھ نہیں بنے گا پھر کچھ نہیں بنے گا اس لیے گوھر کریں اللہ کی طرف سوچ و ویچار کریں جہان لگائیں اور لگتار ہمارا چینل دیکھتے رہیں آپ انساء اللہ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا چینل دیکھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کیونکہ ہم اللہ کا جکر دل سے اور اقلی دلیل سے تاکہ لوگوں کی دل کی دنیا بدلے اسلام قرآن اور حدیث یہ چاہتی ہے کہ دین صرف کہنے سننے کے لیے نہیں ہے زندگی میں انقلاب لانے کے لیے ہے دل دماغ کی دنیا بدلنے کے لیے ہے اس لیے ہم محنت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے ہمارا کام صرف کہنے سننے کا ہے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا دینے کا ہے اللہ نے فرمایا کہ تم میرا سچا پیغام لوگوں کے کان تک پہنچا دو ہر آدمی جانتا ہے سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے اچھای کیا ہے برائی کیا ہے تم میری سچائی کا پیغام لوگوں کے کان تک پہنچا دو باقی اسے موت دینے کے بعد پھر میں دیکھ روں گا اس نے میری اچھائی کو مانا ہے یا نہیں مانا تو میرا کام سچائی آپ تک پہنچا جانے کا ہے اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا ہوں اب یہ تو آپ خود محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے راہیں کھول دے گا آپ محنت کریں گے تو اپنے لئے کریں گے اللہ کا اس میں فائدہ کچھ نہیں ہے میرا تمہارا ہی فائدہ ہے اس لئے بھائی محنت کریں اپنے دل دماغ کو جندہ کریں سچائی سے اندھے ہو چکے ہیں دنیا کی دھوکے سے نگاہ ہٹا کر سچائی پر نگاہ لگائیں اللہ سے منی من میں دعا کریں یا اللہ دنیا کا دھوکہ ہٹا دے سچائی کو دکھا دے زندگی ہر لمحہ موت کی طرف جاری ہے اور جن لوگوں کا زندگی کا اجازہ حصہ بھی چکا ہے تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے میں نے اسے ریکویسٹ کرتا ہوں اب لا پروائی نہ کریں اب سونے کا وقت نہیں ہے جلدی جا گئیں اور یہ ہمارا چینل لکتار دیکھتے رہیں اس کو دیکھنے سے انشاءاللہ آپ کا ایمان بنائے گا آپ جلدی جلدی ہوس میں آئیں گے جلدی جا گئیں گے تو ہمیں اسیج پر گوھر کرنی ہے اور ہمیں سمجھنا ہے اور بھئی ماباپ کی سیوہ جرور کریں ماباپ کی سیوہ جرور کریں بہت سے لوگ کنفیوج رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک کئی حق بتاتے ہیں آپ دوسرا حق نہیں بتاتے تو بھئی اللہ پاک نے اپنے بات قرآن میں ماباپ کے بارے میں بتایا ہے کہ ماباپ کے ساتھ اچھا برطاوہ کرو حسن سلوک کرو سب سے اچھا حسن سلوک کرو اب دوسری بات یہ بہت سے ماباپ دیکھو اللہ نے جو ہے اچھائی سے برائی کو ملا کر جو ہے اچھائی سے برائی کو بڑھا کر امتحان لیا ہے لوگوں کا اچھے بھی ہیں جہاں دنیا اچھے برے لوگوں سے بھری پڑی ہے جہاں برے ہیں وہاں اچھے بھی ہوں گے تو دونوں کو ملا کر ٹیسٹ لیا ہے کہ کون اچھائی کی رہا پر کھچا چلا آتا ہے اور کون برائی کی رہا پر سیطان کی رہا پر چلا جاتا ہے کھرے اور کھوٹے کو یہاں پرکھنے کے لیے اللہ نے دنیا بنائی ہے یا کھرے اور کھوٹے پرکھے جا رہے ہیں موت پہ جو ہے پرکھ جاتا ہے انسان انت بھلا ہوا تو اللہ کی رہا میں چلا گیا انت بھلا ہوا تو سیطان کی رہا میں چلا گیا اللہ نے موت تک انسان کو چھوٹ دی ہے اچھا بن جا یا برا بن جا یا تو سراسرا سکت ہو جا پتھر بن جا اہنکار گھمنڈ یا پھر موم ہو جا اللہ کی غلامی میں آ جا یا پھر سیطان کا بن جا یہ چھوٹ دی ہے اللہ نے اس لیے اچھے بروں سے دنیا بھری پڑی ہے کہیں کہیں ماں باب اچھے ہیں اولاد اچھی نہیں ہیں اچھے لوگوں پر برے لوگ جرم کرتے ہیں ہمیشہ یاد رکھیں دنیا کے نصیب میں آ کر تو کہیں کہیں ماں باب اچھے ہیں اولاد اچھی نہیں ہیں تو وہ جرم کرتی ہے میں ان سے ریکویشٹ کرتا ہوں بھائی اللہ کی طرف گوھر کریں اللہ کی طرف مر کے جانا ہے کسی پر جاستی نہ کریں ماں باب کی عجت کریں ماں باب کی خدمت کریں بڑا بدبخت ہے وہ انسان جس کی موجودگی میں ماں یا باب جندہ ہوں اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کریں اور کہیں کہیں ایسا بھی ہے کہ اولاد اگر نیک ہے بھلی ہے تو ماں باب جالم ہیں وہ حق تلفی کرتے ہیں اور ایک کو حق دیا ہے اور اوروں کو نہ دیا ایک کو نہ دیا اوروں کو دے دیا ایک کو بلکل بیکار سمجھا اسے بلکل ہی ختم کر دیا دوسمنی سی نباتی ہیں اس سے ہمیں سے یاد رکھنا اچھائی سے برائی ہمیشہ دوسمنی کرتی ہے دنیا میں صرف کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے صرف لڑائی جو ہے وہ اچھائی برائی کیے یاد رکھنا تو برائی ہمیشہ اچھائی سے نفرت کرتی ہے چاہے وہ کسی کے اندر ہو اس معاملے میں کھونی رشتے کا بھی کوئی لہاج نہیں کیا ہے تا دنیا کے اندر کھونی رشتوں کو اب وہ برائی چاہیں ماباب کے اندر ہو چاہیں اولاد کے اندر ہو کوئی لہاج نہیں کرتے لوگ اس لیے ایسا نہ کریں کہ حق تلپی کریں تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جسے جن کے ساتھ حق تلپی ہوئی ہے کہ تم ماباب تمہارے ساتھ کیسی برطاوہ کریں تم ان سے اچھا برطاوہ کرو کیونکہ اصل جندگی آخرت کی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں بدلہ دے گا اور ماباب نے جو برے کرم کی ہے وہ ان کا بدلہ ان کو ملے گا ان کا بوال ان کے اوپر ہے تم ان سے بتمیجی نہ کرو کڑوے بول نہ بولو ان کے دل دکھانے والے بول نہ بولو تم برائی کا بدلہ اچھا ہی سے دو یاد رکھیں برائی کا بدلہ اچھا ہی سے دے ہماری نبی نے فرمایا جو تم سے جوڑے جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو جو تم پر جلم کرے تم اسے معاف کرو جو تمہیں تمہارا حق نہ دے تم اسے اس کا حق دو تو میرے بھائیو ہم مسلمان ہیں دھرتی پر سانتی قائم کرنے والے ہیں امن کو پسند کریں برائی کو پسند نہ کریں بہت سے لوگ ہیں کہ جو گھر میں جھگڑا ہو رہا ہے وہ محلے پروس کے جو دیکھ کر کے مجھے لیتے ہیں یعنی کہ برائی پر راضی ہیں وہ لوگ ایمان والا کبھی برائی پر راضی نہیں ہوتا برائی اس کو بیچین کر دیتی ہے اچھائی اس کو خوش کر دیتی ہے اس لئے ایمان والا دھرتی پر فساد کو روکتا ہے فساد کو دیکھ کر مجھا نہیں لیتا فساد کو روکتا ہے برائی کو روکتا ہے اچھائی کو فیلاتا ہے اس لئے یاد رکھیں اللہ کا قانون یہ ہے کہ برائی چاہے دس ہزار آدمی کریں یا ساری دنیا کریں اور اچھائی ایک انسان کریں تو اللہ تعالیٰ ایک کو جنت میں ڈالے گا اور سارے پوری دنیا کے انسانوں کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا کیونکہ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے یاد رکھیں اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے اللہ کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا اللہ کے سامنے کوئی چونی کر سکتا جو اللہ فیصلہ کر دے گا اسے کوئی ٹال نہیں سکتا اللہ کے قانون میں اچھائی برائی برابر نہیں ہے ساپ اعلان کر دیا ہے کل قیامت کے دن ہم کسی پر جلم نہ کریں گے جیسے جس نے کرم کیے ہیں اسے ویسا ہی بدلہ دیں گے اے انسان تو اس سے اچھا بدلہ اور کیا پاسکتا ہے جیسا کرے ویسا بھرے تو جیسا کر کے آ رہا ہے دنیا سے ویسا بھرنے کے لیے میرے ہاں تیار ہو جا اللہ نے ساپ ساپ فرما دیا سور پکرہ میں جو بھی برائی کمائے گا اور اپنی گردکاری کے چکر میں پڑا رہے گا یہاں تک کہ موت کا بکت آ جائے گا اللہ سے معافی بھی نہیں مانگے گا جو بھی برائی کمائے گا اور اپنی گردکاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ جہنمی ہیں نرک میں جانے والا ہے اور جہنم میں ہمیسا رہے گا اور جو لوگ ایمان لائیں گے اچھے کرم کریں گے دھرتی پر امن سانتی قائم کریں گے کسی کو تخلیف نہ دیں گے جو لوگ ایمان لائیں گے اچھے کرم کریں گے وہ جنت میں جانے والے ہیں سورگ میں جانے والے ہیں اور جنت میں ہمیسا رہیں گے اللہ نے یہ دنیا بنائی اس لیے ہے تاکہ سب کا امتحان لے کر ان کو بھرپور ان کا بدلہ دیا جائے اچھے کو اچھا کرم کرنے والے کو اچھا بدلہ دیا جائے اور بدلہ دینے کی جگہ جنت ہے اچھا بدلہ دینے کی جگہ جنت ہے جہاں انسان کی خواہی سے پوری ہوں گی اور جس نے برا کرم کیا ہے اس کو بھرپور اس کا برا بدلہ سجا دی جائے اور وہ جگہ کونسی ہے جہنم میں سجا دی جائے گی وہاں پر یہ باتیں کھیل تماسہ نہیں ہیں اب تک ساری جندگی پر بات کر دی اب تو ہوس میں آئیں اب تو اور کریں انسان کے اندر سیطان نے جو ہے ایسا جہر گھول رکھا ہے کہ اپنے عیب سے اندہ کر دیا ہے دوسرے کے عیب دیکھنے پر لگا دیا ہے یہ بربادی کی نسانی ہے جبکہ ہر انسان اپنے کرموں کو جمعہ دار ہے مرنے کے بعد کوئی کسی کا جمعہ دار نہیں ہوگا جس نے جو کیا اسے بھرنا پڑے گا تو لہٰذا پہلے اپنے کرم دیکھیں اگر میں نے گناہ کیا ہے تو آپ نہیں بھگتو گے مجھے بھگتنا پڑے گا آپ نے کیا ہے تو آپ بھگتو گے مجھے نہیں بھگتنا پڑے گا تو لہٰذا دوسرے کے عیب سے اندھے بن جائیں اپنے عیب دیکھیں اپنے آپ کو سدھاریں دوسرے کے عیب سے اندھے بن جائیں گے اپنے عیب دیکھیں گے تو اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع ملے گا بھائی ہاں ورنہ نہیں ملے گا اسی چیز پر گھور کریں اور دستر کھان کو بڑا رکھو جب کھانا کھاؤ تو پڑوس میں کوئی گریب پڑوسی ہو اس سے پوچھ لو کہ بھائی تو نے کھانا کھا لیا ہے کہ نہیں کہیں میرا پڑوسی بھوکا تو نہیں سورا پڑوسیوں وہ خیال لکھیں ہم مسلمان ہیں دھرتی پہ امن سانتی قائم کریں انسانیت پر ترس کھائیں مسلمان وہ ہے جو دوسروں کے دکھ اپنے اوپر لے کر دوسروں کو سکھ دے انسان وہ ہے جو دوسرے کی تخلیف میں طلب جائے جنہیں کہ دوسرے کی تخلیف میں دیکھ کر ہسنے لگے مجالین لگے اس کے اندر کیا انسانیت ہے اس لیے ہم گوھر کریں ایک واقعہ میں نے سنا ہے کہ ایک نبی تھے انہوں نے اللہ سے پوچھا کہ یا اللہ کیا ہم تیری دعوت کر سکتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ہاں کر سکتے ہو تو فرمایا کہ یا اللہ تو تو کھانے سے پاک ہے پینے سے پاک ہے نہ تو کھاتا ہے نہ پیتا ہے بی بی بچوں سے پاک ہے سونے سے پاک ہے تو اپنی مخلوب کی ہر جرورت سے پاک ہے جو تو نے اپنی مخلوب پیدا کیے جو تو نے ان کے اندر جرورتیں پیدا کیے ان جرورتوں سے سب سے پاک ہے تو تیری دعوت کیسے کر سکتے ہیں تو فرمایا کہ تم مجھے راجی کرنے کے لیے جو لوگ گریب ہیں مہتاج ہیں آپاج ہیں اپنگ ہیں جو دنیا میں گریبی کی آگ میں جھلس گئے گریبی کی آگ میں جھلس گئے اور بھوکے رہ رہ کر ان کے سریر میں صرف ہڈیوں کے دھانچے رہ گئے ہڈیوں کے دھانچے رہ گئے تم مجھے راجی کرنے کے لیے جن کے تن پر کپڑا بھی دھنکا نہیں ہے وہ بھی میری مخلوق ہے وہ بھی اللہ کی پیدا کی مخلوق ہے تم مجھے راجی کرنے کے لیے ان کو دعوت کرنا اور جب تم ان کے آگے دسترخان بچھاؤ گے تو تم اس دسترخان پر مجھے پاؤ گے جتنی بڑی بات ہے تو میرے بھائیو جب اللہ سے پوچھا گیا کہ اللہ اگر ہم تجھے دنیا میں ڈھونڈیں تو کہاں ملے گا اگر ہم تجھے دنیا میں ڈھونڈیں تو تُو کہاں ملے گا اللہ نے فرمایا سنیں گوھر سے کہ میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں جن کی ایک تمنا ایک خواہش تو پوری ہوتی ہے اور ایک ہزار قربان ہو جاتی ہیں کون ہیں ایسے لوگ گریب محتاج لاچار وہ بھی اللہ کے پیدا کی ہوئے انسان ہیں ان کے سینے میں بھی دل ہے ججبات ہیں خیالات ہیں سوچ ہیں ان کی بھی جو ہے ان کی بھی تمنا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر کہہ دیں اس کی ہے اس کی کوٹھی ہے تو میری بھی ہو میری جھوپڑی بھی نہیں میری بھی ہونی چاہیے ان کے اندر بھی سپنے ہیں یہ اچھے کھانے کھانے تو مجھے بھی کھانے کو ملے ان کے ہاں ایسے لگا ہوا ہے تو میرے ہاں بھی ہو ان کے اندر بھی سپنے دیکھتے ہیں بشارے لیکن ایک تمنا تو پوری ہوتی ہے اور ایک ہزار نہیں ہوتی قربان ہو جاتی ہیں اللہ نے فرمایا کہ میں ان ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں جب آپ سوچیں ابھی سمجھ میں نہیں آری بات آج ہم لوگ گریب کی قدر نہیں کرتے محتاج کی قدر نہیں کرتے گریب کی بددعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے اس لیے ہم سمجھیں بات کو ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی بی بی حضرت آئیسہ رجل اللہ تعالیٰ نہا سے کہ آئیسہ گریبوں سے محبت کرنا انہیں اپنے پاس بٹھانا کل قیامت کے دن اللہ تمہیں اپنے پاس بٹھائے گا کسنی بڑی بات ہے آج ہم لوگوں کو تولتے ہیں پیسے کے میار پر جیدے پیسہ تو جیدے بڑا امیر ہے جیدے پیسہ تو اس کی اور جیدے قدر کرتے ہیں گریبے تو اس کی کم قدر کرتے ہیں رکسے والے سے بطنگی بولتے ہیں گریب ہے یہ کیا کر لے گا ہمارا ارے بھائی ہر انسان کا نفس ہوتا ہے ہر انسان کا نفس اپنی عجت چاہتا ہے ہر انسان اپنی عجت چاہتا ہے چاہے وہ گریب ہو چاہے بھیکاری ہو چاہے کوئی بھی ہو سب اللہ کی مخلوق ہے اللہ کے نجدیک جات پات رنگ نسل چھوٹ چھات اونچ نیچ مال دولت ایسا کچھ نہیں ہے اللہ کے نجدیک سارے انسان برابر ہیں بڑا اگر کوئی ہے تو وہ ہے چاہے وہ گریبی کیوں نہ ہو محتاجی کیوں نہ ہو جو اللہ سے ڈرتا ہو تقویٰ رکھتا ہو اور اللہ کے حکم پر چلتا ہو دنیا کی محبت دل سے نکال کر اللہ کی محبت دل میں رکھتا ہو اللہ کے نجدیک وہ بڑا ہے یہی حقیقت ہے اگر ابھی سمجھ میں نہ آئی تو پھر موت کے بعد آجے گی سمجھ میں پھر اب سمجھنے سے بڑا فائدہ ہو جائے گا موت کے بعد پھر کوئی فائدہ نہیں ہونا پھر کچھ کمانے کا وقت نکل جائے گا ہاں پھر وقت خاص سے جا چکا ہوگا اس لیے بھئی ہم گوھر کریں سوچ و ویچار کریں اور دان اور کھیرات کرو یہ گریب لوگ ہیں محتاج لوگ ہیں ان پر ترس کھاؤ ان کی ساہتہ کرو اللہ اس سے خوص ہوتا ہے یاد رکھیں یہ اکل اللہ نے پیدا کیے اللہ ہی اس کو ٹھیک کرتا ہے اور تب ہی انسان کو صحیح بات سمجھ میں آتی ہے ورنہ انسان نہیں سمجھ پاتا تو اس کی محنت کریں اللہ کو جو عمل پسند ہے اس عمل کو کر کر کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میری اکل کو ٹھیک کر تاکہ میں صحیح بات کو سمجھ پاؤں یہ تجربہ ہے میرا میں نے بھی جو ہے اللہ سے جو ہے اپنی اکل ٹھیک کرانے کے لیے بڑی محنت کری جو عمل اللہ کو پسند ہیں وہ عمل کیے تو اس لئے گریبوں کو دان دیں کھیرات دیں ان کا کھیار لکھیں سچے دوست کی تلاس جرور کریں اور اللہ سے زیادہ سچا دوست کون ہو سکتا ہے جاد رکھیں اللہ سے زیادہ سچا دوست کون ہو سکتا ہے اس لئے اللہ کو اپنا دوست بنائیں اپنی ہر پریسانی اللہ کو بتائیں اللہ جانتا ہے کیا میرے بندے کا کیسا پریسان ہے لیکن اللہ کو بتانے سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ کو بتائیں اور ہر بڑے کا آدھر کریں اپنے سے بڑے کا یا چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کا سممان کریں یاد رکھیں اگر اپنی عجت کرانی ہے تو پہلے دوسری کی عجت کرنی پڑتی ہے سیطان نے الٹا چکر ترا رکھا ہے لوگوں کو لیا دیا ہے جہالت میں برائی میں کہ ہم آکڑ کے بولیں گے تب ہی عجت ملے گی ہمیں نہیں انسان کا دل محبت پیار سے ہی جیتا جا سکتا ہے نفرس سے نہیں یاد رکھیں انسان کوئی بھینس نہیں یہ رنڈے سے حق دیں گے آپ حق جایا گا وہ عقل دیے اللہ نے انسان کو اس لیے اگر اپنی عجت کرانی ہے تو دوسروں کی عجت کرنی پڑے گی تو سب کی عجت کرو سب سے میچھے بول بولو اپنے اچھے اخلاق کریں ہم اچھا برطاوہ کریں لوگوں کے ساتھ اپنے سریر کو دوسروں کے لیے راحت کا سکون کا جریعہ بنائیں کسی کو تخلیب نہ دیں آخرت حاصل کرنے کی کوشش کریں آخرت کی جندگی کو کامیاب بنانے کی محنت کریں اگرچہ ہم یہاں محنت کریں گے تب ہی تو ہمیں پائیں گے بگر کرے کوئی کام ہوا ہے آج تک میں آپ سے پوچھتا ہوں بغیر کرے کوئی کام ہوا ہے آج تک نہیں ہوا نا جب تک ہم آخرت کے لیے یہاں دنیا میں کچھ کمائیں گے نہیں تو اللہ ہم ہمہ کیسے دے دے گا اس لیے یہ دنیا ہمیں ملی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ کو راجی کر کے آخرت کے لیے کچھ کمائے لے جائیں تو ابھی میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ بات زیادہ لمبی کر دی میں نے لیکن پھر بھی آپ نے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا آپ کا بہت بہت سکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو ججائے کھیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے آپ کا دنیا کا دھوکہ ہٹائے آپ کو دین میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کی زندگی میں انقلاب عطا فرمائے آپ کو جندہ امان عطا فرمائے اور آپ میرے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آگے بڑھائے اور مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے تو بھئی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں خسامت کرتا ہوں کہ اب جیون کو برباد نہ کرو دنیا کے کھیل تماسی سے ہٹ کر سچائی کی پہلو پہ گور کرو جو اللہ نے مقدر میں لکھا ہے وہ ضرور ملے گا لیکن اللہ کی طرف گور کریں زندگی ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے پتہ نہیں کب اللہ کا بلابہ آ جائے اور کب یہاں سے جانا پڑ جائے جب ہم جائیں تو ہماری جھولی نیک کرموں سے بھرپور ہو ایمان سے ہم بھر کے جائیں اللہ کی محبت دل سے لے کے جائیں دنیا کی محبت دل سے نکال کے جائیں اللہ کی محبت لے کے جائیں اللہ پوچھے گا کہ میرے بندے میں نے تو یہ سب کچھ دیا دنیا سے میرے لئے کیا لیا ہے تاکہ ہم کہہ سکیں گے یا اللہ دنیا اتنی بڑی تھی اتنی بڑی تھی میں دنیا کی محبت دل سے نکال کر دنیا کی ہر چیز کی محبت دل سے نکال کر تیری محبت لے کے آیا ہوں اللہ کتنا خوش ہوگا کتنا راجی ہوگا ہم سے اور جیون جینے میں جب ہی مجا آتا ہے جب ہمارا مالک ہم سے راجی ہوگا اس لئے ہمیں یہ چنتہ یہاں لگی ہوئی ہے کہ کہیں اللہ ناراج نہ ہو جائے اس لئے جنت میں اللہ راجی ہوگا تو وہاں جندگی جینے میں مجا آئے گا مرکت کھل کے پھر جیون جیو تو یہاں ہمیں افسوس ہونا چیئے سوچنا چیئے کہ پتہ نہیں کب اللہ کا بلاوہ آ جائے تو لہٰذا ہم تیاری کرتے رہیں اور بھئی میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ باتیں ضرور انشاءاللہ دھیان لگا کر سنی ہوں گی اور بھئی جتنا بھی ہو سکے اس پیغام کو آگے تک پہنچائیں اس میں محنت کریں جو اللہ کے دین کا چراغ فیلانے کے لئے جلائے گا اللہ اس کا دھوکہ ہٹائے گا اور اس کو دین میں آگے بڑھائے گا اور اس کو جندہ ایمان اتا فرمائے گا اور اسے موت سے پہلے پہلے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اتا فرمائے گا اور اسے روحانیت سے اپنے قریب کرے گا تو بھئی آپ وعدہ کریں کہ یہ باتیں آگے تک پہنچائیں گے سب کو بتائیں گے اللہ کو راجی کریں گے اور آج اسے اپنے زندگی میں بدلاؤ لائیں گے اور بھئی آپ ہمارے ساتھ ہر وقت رہنے کی کوشش کرو ہر وقت ہماری ویڈیو دیکھو انشاءاللہ جرور زندگی میں بدلاؤ آئے گا اور بھئی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی کیونکہ زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی و آخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ